اسلام علیکم تو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کس طریقے سے آپ اپنے پروجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تو بارہ بچ چکے ہیں پروجیکٹ سیلیکشن اوپن ہو چکی ہے ایک اسٹورڈن نے اپنا آئی ڈی پاسورٹ مجھے دیا تو میں یہ اس کا پروجیکٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سکرین پر جو ہے فیڈ پریک فارم آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ فیڈ پریک فارم جو ہے آپ کا لاس سمیسٹر جو کورسز ہوتے ہیں وہ اس کا یہ فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ صرف پیرسی ہے کہ جب بھی آپ پروجیکٹ سیلیکشن کرنا جائے تو اس سے پہلے اپنا سارے فیڈ پریک فارم فیل کر لیں تاکہ اندین جب آپ پروجیکٹ سیلیکشن کریں تو آپ کو اس سے ڈی کے سر جیسے مجھے بھی ابھی پریشانی ہو رہی ہے یہ پریشانی نہ ہو اگر آپ پہ چھے کورسز ہیں تو چھے مرتبہ آپ اپنا لاغ ان کریں اور لاغ اٹھ کریں تو آپ کو چھے مرتبہ فیڈ بیک اپشن آ رہا ٹھیک ہے اور اس میں اسکیپ کا اپشن نہیں ہوتا تو یہ سارے آپ فیل کر لیں تاکہ آپ کو پروجیکٹ سیلیکشن میں پریشانی نہ ہو اب چلتے ہیں اپنے پروجیکٹ سیلیکشن کی طرف تو آپ نے اپنے اسیمیٹ ایک میں جائے نا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پروجیکٹ آ رہے ہیں میں نے آپ لوگ اپنی لاس ویڈیو میں گائیٹ کیا تھا ٹاپ ٹین ٹاپ پروجیکٹ ایزی اور پی ایچ پی ٹھیک ہے تو ٹاپ ٹین جو ہیں وہ دس منٹ کے اندر اندر سیلیکشن ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری نیچے سپین پر ڈائٹ سیٹ پہ بارہ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ٹاپ ٹین پروجیکٹ سیلیکشن ہو چکے ہیں پروجیکٹ ٹھیک ہے تو دو اتھر اس کے اندر ایک آل لائن شاپ والا تھا ایک آل لائن ریپیرنگ والا تھا آل لائن شاپ پہ جاتا تھا وہ نیکس پیچ پہ تھا اس بیئے سے مجھے اس پیچ پہ بھشو نہیں ہوا تو ریپیرنگ میں نے آنٹرینٹ آپ کو دکھایا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپیرنگ تھوڑا مشکل تھا ٹھیک ہے تو یہ مشکل تھا تو مجھے اندیا یہ والا سیلیک کرنا پڑا تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد دی ہے کہ آپ کو دس میٹ کے اندر آپ کو سارے ایزی پروجیکٹس لائک ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگ کو مشکل پروجیکٹس لائک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے ساتھ پروجیکٹس لائک کرسکتے ہیں تو ابھی آپ کا پروجیکٹ اس پر کلک کریں اوکی کریں اور گرنگ کریں ایک سب تکھاو آ جائے گا اس سے آپ کا پروجیکٹ سلیک ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ لوگ کو سوچے پسند ہیں سوچے پسند ہیں کانڈل لائک کریں کمنٹ کریں تو سوچے شیئر کریں اللہ حافظ